یہ وہ لوگ ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ سارے ٹوٹل ڈیسیبل ہیں یہ ہماری سسٹر ہے ان کی لور بارڈی کام نہیں کرتی اور یہ ڈیسیبل ہے اور یہ بابا جی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی بھی لور بارڈی کام نہیں کرتی یہ چل نہیں سکتے بزرگ ہیں اور یہ بھی ڈیسیبل ہے یہ ہمارا ایک بھائی بیٹھا ہے یہ بھی ڈیسیبل ہے اور اس کے پاؤں بلکل مڑے ہوئے ہیں اور یہ بابا جی اس عمر میں بیٹھے ہیں ان کی نظر کا بھی مسئلہ ہے آنکھ کا بھی مسئلہ ہے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ان کے بھی پیر مڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک بچی بیٹھی ہے جو منٹلی اب نارمل ہے لیکن یہ بہت خوش ہے الحمدللہ تو یہ بہت ہیپی ہے اس کو ویلچئر مل گئے الحمدللہ اور یہ بابا جی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سب کو صحت کامل عطا کرے تو یہ جو بیٹھے ہیں ان کے بھی پاؤں کام نہیں کرتے ہی خدا ہے کنی سمندر کنی پہ ساہے وطا رہے ہیں وہی خدا ہے برست پارش چمکت بادر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کنی سمندر کنی پہ ساہے بتا رہے ہیں وہی خدا رہے ہیں کبھی نرک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ کبھی نرک پن کبھی جوانی کبھی بزرگی عطا کرے وہ پرکیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے پرکیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برست بارش چمکت بادر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے کبھی سمنگر کبھی پسا ہے بتا رہے ہیں وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کی سوا خدا ہے مہار لائے خزان جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے مہار لائے خزان جائے چھٹے جو دن رات پھیل جائے پرکیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے پرکیوں کے یہ سب مناظر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برست بارش چمکت بادر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے یہ سمنگر کبھی پسا ہے بتا رہے ہیں وہی خدا ہے اللہ ہو اللہ سمی کے رنگی سوہان منظر خدا کی قدرت کے سارے مس ہے سمی کے رنگی سوہان منظر خدا کی قدرت کے سارے مس ہے چمن چمن ہر کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے چمن چمن ہر کلی کلی گل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے برست بارش چمکت بادر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے یہ سمنگر کلی پسا ہے بتا رہے ہیں وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کی سبا خدا ہے ہمارے کتنی ہی مشکلیں ہیں جو ٹال دیتا ہے سر پہ آئیں کمار اتنی ہی مشکلیں ہیں جو ٹال دیتا ہے سر پہ آئیں جو ہو رہے ہم کئی مسائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے جو ہو رہے ہم کئی مسائل بتا رہے ہیں وہی خدا ہے مرست بارش چمکت بادر بتا رہے ہیں وہی خدا ہے یہ سمنگر کلی پسا ہے بتا رہے ہیں وہی خدا ہے اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ مجھے تو باطل بتا رہے ہیں وہ ہی خدا ہے مجھے سبھی ہز مجھے تو باطل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید ناظرین کرام آج کا دین الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس سکس ایسے ڈیسیبل پرسن ہیں جس میں ہماری یہ بہن بیٹھی ہے یہ بابا جی بیٹھے ہیں یہ ایک ہمارا بھائی بیٹھا ہے جس کی خوشی دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو ویل چیئر کا توفہ ہے ان معذور لوگوں کے لیے جو ڈیسیبل ہیں اور جو پرمننٹلی ڈیسیبل ہیں جن کی لیکس کام نہیں کر سکتی یہ بابا جی بیٹھے ہیں یہ بچی بیٹھی ہے جو منٹلی ریٹارڈڈ ہے اب نارمل ہے اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ویل چیئر اس کے لیے کتنی بینیفیشل ہے جیسے یہ بابا جی بیٹھے ہیں تو یہ وہ سب لوگ ہیں جو بیچارے لور بارڈی جن کی کام نہیں کرتی کسی بھی وجہ سے ڈیسیبل ہو چکے ہیں کوئی فالج کا مریض ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہیں جو ویل چیئر تک افورڈ نہیں کر سکتے تھے نظرین کرام الحمدللہ جو ہمارے سے ہو سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم اور فضل سے آج کے دن میری پیاری والدہ جو کینیڈا میں مقیم ہیں ان کی طرف سے سکس ویل ویل چیئر کا توفہ ان سپیشل پرسنز کے لیے ان مستحق افراد کے لیے تاکہ ان کی ایکسس کو ایزی بنایا جا سکے ان کو موو کرنے کے لیے آسانی ہو سکے یہ وہ لوگ ہیں جو ویل چیئر نہ ہونے کی وجہ سے سالوں سے گھر کی چار دیواری کے اندر محصور ہوئے پڑے ہیں ان لوگوں کو باہر لے جانے کے لیے کافی مشکلات کا شکار ہیں ایک گھر کے اندر کوئی شخص ہے بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بھی ان کو اٹھانے سے کاثر ہے ایک آدمی ایک شخص کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ کتنی دیر اٹھا سکتے ہیں تو ان کو واش روم جانا ہوتا ہے کہیں بھی ان کو موو کرنا ہو تو ان کو اٹھانے کے لیے لے جانے کے لیے بڑی دکت ہوتی ہے تو آج کا دن ان کی فیملی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے الحمدللہ الحمدللہ یہ کام کیا گیا اور الحمدللہ یہ ہنڈر تھاؤزن پلس کا پروجیکٹ ہے شکر الحمدللہ یہ وہ خاندان جو مستحق خاندان تھے اور وہ مستحق لوگ جو ویلچیر افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان لوگوں کو میری پیاری والدہ کی طرف سے الحمدللہ یہ خوبصورت سا توفہ دیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ آنے جانے میں ان کے لیے آسانی ہو جائے ان کی فیملی کے لیے آسانی ہو جائے نظرین جو لوگ محضور ہو جاتے ہیں جب وہ گھر پر پڑے ہوتے ہیں یا بیڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی محصور ہو جاتے ہیں جب ان کو باہر کسی بھی جگہ پر موف کیا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے کسی ایسی گیدرنگ میں بٹھایا جاتا ہے تو یہ اپنے اندر ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کی چہل پہل کو دیکھتے ہیں باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ جو کچھ بھی کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر ہمیشہ کرم اور فضل ہو اور ان لوگوں کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ آجلہ عطا کرے اور میرے معزز ناظرین اکرام سے اور ہم سب سے یہ چیز بھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے تو میرے دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہمارے وہ لوگ جو بے بس ہوئے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ صحت کی قدر و قیمت کیا ہے ان سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ٹانگیں دی ہیں جو ہمیں لیکس دی ہیں چلنے پھڑنے کے لیے ان کی قیمت کیا ہے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں نماز قائم کریں تو الحمدللہ میری بہت ساری دعایں اپنی پیاری والدہ محترمہ کے لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بیٹیوں کے لیے یہ جو گفٹ دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پروز محشر آپ کو اس کا بہترین ریوارڈ عطا کریں گے تو اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحت کی نعمت سے مالا مال کریں اپنی نعمتوں سے نوازیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکہ سمندر کلی پہ سا ہے فتہ رہے ہیں وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کی سوا خدا ہے سمندر کلی پہ سا ہے فتہ رہے ہیں وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی نہ اس کی سوا خدا ہے